فائر سٹون کے فورم سے میں ہوں شمیم آرہ آج ہمارے ساتھ جو خاتون موجود ہے ومن ڈے کے حوالے سے بہت ہی درداغ ان کی سٹوری ہے ان کا کتنا مطلب تکلیف ہے کیا غم ہے وہ خود ہی بتائیں گی لیکن ناقابل بیان ہیں ان کے ساتھ پانچ لوگوں نے جو ہے وہ گینگ ریپ کیے اور یہ جو دورانی ہاتھا یہ سات سال تک جاری رہا بہت افسوس کی بات ہے ان کا تعلق بمبر آزاد کشمیر سے ہے وہیں کی کچھ کمیونٹی بیس کے لوگ تھے جو کہ یہ غلط کام کرتے رہے ان کے ساتھ اور کسی نے بھی ان کی آواز نہیں سنی تو پھر جب عورت نہیں بولتی تب بھی جو ہے نا عورت غلط کہلائی جاتی ہے جب عورت بولتی ہے تب بھی وہ غلط کہلائی جاتی ہے جب عورت چیختی ہے تب بھی غلط ہے جب عورت خاموش ہوتی ہے تب بھی کہتی اس کی تو رضا مندی شاملتی مجھے صرف یہ ایک چیز ان ذہنوں سے سوال ہے جن کو یہ نہیں سمجھا دی کہ پھر عورت جائے کہاں عورت کو جو مقام اسلام نے دیا ہے جو ماں کا مقام ہے جو بیوی کا مقام ہے جو بیٹی کا مقام ہے ان سب سے جو بلند مقام عورت کو دیا ہے ٹھیک ہے اتنا ماں کا تو پھر مرد ایسا کیوں کرتا ہے اور اگر وہ کرتا ہے تو پھر وہ سمجھے کہ غلط غلط ہے چاہے وہ عورت میں ہے چاہے وہ مرد میں ہے پھر عورت کی اس طرح کی پھر وہ ناراض نہ ہو کہ پھر عورت ایسے کیوں کہتے کیونکہ جب عورت کے اوپر ظلم ہوتا ہے جب اس کے ساتھ ریپ ہوتا ہے جب وہ نہیں بولتی تو وہی مرد کہتے کہ اس کی رضا شاملتی جب وہ بولتی ہے تو پھر بھی اس کو فائشہ کہلائے جاتا ہے ہمارے ساتھ یہ زندہ مثال ہے یہ ہماری بہن ہمارے ساتھ کڑی ہے ان کی انتہائی دردناک سٹوری ہے یہ آپ کو خود بتائیں گی کہ ان کے ساتھ ساتھ سال تک کنزیکٹیولی یہ ظلم ہوتا رہا اور کیسے ہوتا رہا اسلام علیکم میڈم تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ کون کس طرح سے آپ کے ساتھ یہ واقعہ سب سے پہلے پیش آیا اور پھر اتنے سال تک اگر رہا تو آپ کی آواز کسی نے سنو ہی نہیں میرا نام ماریا ہے اور میرا تعلق بھی مرزاد کشمیر سے ہے تو وہاں پہ جو ہے وہاں کے جو آدم وہاں کے جو ہے بعض لوگوں نے میرے ساتھ گینگ ریپ کیا میری ویڈیو بنائی اس کے بعد اسی ویڈیو اور پکچرز کے بس جو ہے مجھے بلیک میل کرنا سٹارٹ کر دیا تو کبھی دو لاکھ کبھی تین لاکھ تو جب دس لاکھ لے چکے میں نے مزید پیسے دینے سے انکار کر دیا تو میرے بیٹے کو کیڈنیپ کر لیا اور اگواب رائے توان پندرہ لاکھ مانگے اس کے بعد میں پیسے دیے بیٹے کو چھڑوایا ٹوئنٹی فائی فلیکس دیے جس کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ پیسے کان سے پیر اتنے سارے آپ کے پاس تے میری ہزبنٹ جو ہے سب سے چھوٹے ہیں ان کے تین بھائی جو ہے وہ باہر ہوتے ہیں آٹ آف کنٹری تو پھر انہوں نے وہاں سے زیر میرے ہزبنٹ کو بھیج دی تھی کیونکہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں تو گاؤں میں جو ہے گھر میں پیسے رکھنے مناسب نہیں ہے تو وہ پھر میرے اکاون میں ہی جمع ہوتے تھے تو اس کے بعد جو ہے میں پولیس کے پاس گئی ہوں پولیس نے جو ہے ہمیں پنچایت کے حوالے کر دیا تو پنچایت جو ہے وہ ازاد کشمی کا کرنٹ سینر منسٹر جوگی تاریخ فروغ اس کا بھائی اور اس کے بہنوئی نے لیڈ کی اور ہمیں جو ہے گن پوائنٹ پہ ہم سے راجنا ملک خواہ لیا اس کے بعد میں دوبارہ پولیس کے پاس کی ڈی آئی جی صاحب کے پاس ان کو اپلیکیشن دی کہ پولیس میری ایف آئی آر نہیں گاٹ رہی تو مجھے یہ مار کر کے دیں میں اپنے متعلقہ تھانے گئی تو وہاں جا کے جب میں ان کو وہ اپلیکیشن دی کہ یہ مار کروا کے لائی ہوں میری ایف آئی آر کا آٹیں وہ کہتے ہیں ایف آئی آر تو ہو گئی اور ایک نہیں دو دو ہوئی ہیں ایک میری طرف سے اور دوسری جو ہے پولیس نے خود سے کاٹی جو پولیس نے خود سے کاٹی تھی ملزمان کو بچانے کے لیے اس کا ٹائم پہلے کا تھا اور میری ایف آئی آر کا مطلب جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میرے ساتھ ہوا تھا پولیس کی ماں بہنوں کو ساتھ تو نہیں ہوا تھا اس کے بعد دو ملزمان پکڑے تھے ان کو سپیشل پروٹکول کے ساتھ جو ہے وہ تھانے میں رکھا گیا تھانے میں نہیں بلکہ سچو صاحب کی روم میں اور نہ ایک روپے کی ایک روپے کی بھی ریکووری نہیں ہوئی اور نہ تمام ملزمان پکڑے گئے کیونکہ نشاندہ ہی تو میں نے کرنی تھی تو اب جو آزاد کشمر کا جو کرنٹ منسٹر ہے سینر منسٹر وہ جو ہے میرے ملزمان کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ ہی آج کل جو ہے میرے ملزمان کو ایوارڈ دے رہا ہے کسی کی ماں بہن بیٹھی بیوی کی عزت مدبتار تر کرنے کا تو میرے جو ملزمان ہیں وہ عادی مجرم ہیں وہ ماضی میں بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں سرکاری بیلڈنگز پہ کورس پہ حملے اور مطلب معصوم لوگوں کے قتل اور جو بچارے گریب لوگ ہیں ان کی زمین عزت کر لیتا ہے وہ اور اس میں تمام یہ جو مطلب جو لوگ ہیں جو ملزمان ہیں یہ تاریخ فروغ کے اہم بندے ہیں خاص بندے ہیں تو یہ لوگ ماضی میں یہ کام کرتے ہیں کہ لڑکیوں سے ریف اس کے بعد ان کو بلک میل کرنا جب وہ حملہ ہو گئی تو ان کو زندہ سے لا دیا تو ابھی جو ہے پانچ سال سے میں آپ کو ابھی بھی وہ دمکیا دے رہے ہیں یا آپ نے صرف جگہ پہ جو ہے امیگریشن کر دی ہے میں بیمبر سے جو ہے ہم لوگ اسی وقت جو ہے ہم لوگ میرپر میں شفٹ ہو گئے ہے یہاں پہ آپ محفوظ ہے یہاں بھی وہ کوئی بلک میل کر رہے ہے کوئی وارننگ دے رہے ہیں جب میرے اس میں سے باہر جاتے ہیں روزی روٹی کے لیے تو مطلب بزاریاں پولیس انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جاتا ہے کبھی میرے ہسپنٹ پہ جو ہیں دن دھیارے دن گیارہ مارہ بجے اٹمیس کے بیمبر کی پولیس بھی ملی ہوئی ہیں میرپور والے بھی ان کو کوپریٹ کر رہے ہیں جی بلکل مطلب کچھ پولیس والے سب میں سب کی بات کچھ ہی ہوتی ہے نا ساری تو نہیں ہوتی ایک جیسی بٹ یہ کہ وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ایک ایسا رشید ہے ٹھیک ہے میرے جو ملزمان ہیں وہ ہمارے گھر کے باہر آتے تھے ٹھیک ہے تو کبھی مطلب فائرنگ کرنا یہ وہ اہل محلہ جو ہے اس بات کے مطلب یہ اب آپ کے میرپور والے گھر کے پاس بھی یہ کچھ ہو رہا ہے جی 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 جو ہے درخواست دی کہ ہمیں جو ہے مجھے جانا خطر ہے ٹھیک ہے ہم نے اپلیکیشن دی کے نا یہ رکھی جائے تو جب میرے ملزمان آئیں گے تو ہم آپ کو موقع بولائیں گے مطلب وہ ہمارے تحافظ کے لیے تھی پولیس نے اُلٹا جو ہے نا ہم لوگوں میں سرکاری اس تقاسہ کر دیا تو ہمیں مزاریا پولیس انتقامی کروائی کا نشانہ بنا رہے ہیں جب میرے ہزبنٹ تاریخ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا آہ مطلب کورٹ کے اندر ہی ٹھیک ہے دو لوگ آتے ہیں فوجی فوج فوج کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہم فوج ایجنسی سے ٹھیک ہے آو ہماری بات سلو میرے ہزبن کو اٹھا کے لے جاتے ہیں پچھے سے تاریخ ہو جاتی ہے مطلب پانچ سال ہو گئے ٹھیک ہے اس پہ کوئی سماتھ ہے یہ کیا کورٹ میں کس عدالت میں چل رہی ہے آپ کا کیس میرپور شیرت گورٹ میں چل رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی دیکھ آپ کو انصاف نہیں ملے نہ کوئی سنوائی اپیل کو پانچ سال ہو گئے لیکن اس پہ کوئی سماتھ نہیں ہو رہی ہے آج کے دن کے حوالے سے کیا مطالبہ کریں گے اپنی جو ہے یہ آپ کا جتنا بھی یہ سانحاں ہوا ہے کس سے کیا کوئی اپیل آپ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جو اعتجاج ہے وہ میرا حق ہے ٹھیک ہے تو میں مزافر آباد گئی تھی مزافر آباد جا کے میں نے یون کے آگے اعتجاج کیا تھا تو مجھے وہاں سے ریاست بدر کر دیا گیا تھا مار پیٹ کے تو مجھ سے میرا اعتجاج کا حق بھی چھین لیا گیا تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آزاد ہیں ہم لوگ آزاد ہوتے ہوئے بھی آزاد نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم لوگوں کو مطالبہ آزادی کے نام پہ ہم لوگوں کی عزتوں کو تار تر کیا جا رہا ہے تو اس طرف مقبوضہ کشمیر میں مودی اور ادھر مودی گیا چوئی تاریخ فروغ یہاں پہ عورتوں کی عزتوں کو تار تر کر رہا ہے تو میں مطالبہ کرتی ہوں آرمی چیف سے کیونکہ چوئی تاریخ فروغ جو ہے وہ ایک دہشتگرد ہے اور باقی جو میرے ملزمان ہیں وہ بہت بڑے دہشتگرد ہیں حکومت ہے ازاد کشمیر کی طرف سے کہیں پہ بھی کوئی بھی آپ کو خدا کا بندہ نہیں ملا جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہو جی میں چیف جیسٹی صاحب کو میں نے لکھے دی 42 لیٹرز لکھے تھے تو ان کے آفیس سے مجھے کال آئی کہ شادی شدہ خاتون ہے اگر ریپ ہو گئے تو بڑی بات نہیں ہے باقی وزیراعظم جو ہے ازاد کشمیر میں جا کے ان سے خود ملی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ چار گواہ مجھے کہتے ہیں بی بی اپنے بچوں کو دیکھو چار گواہ لے آو تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ چار گواہ ہوتے تو میری زد تار تر ہوتی تو حکومت ہے ازاد کشمیر سے میرا کوئی مطالبہ نہیں کیونکہ اگر انصاف ملنا ہو آپ ان سے مایوس ہے اس کا مطلب انہوں نے آپ کی کوئی سنوائی نہیں کی یہ بالکل ایسے ہی ہے دیکھیں وزیراعظم اگر اس لئے باتیں کہ چار گواہ لے آو تو اگر چار گواہ ہوتے تو میرے ساتھ ایسا ہوتا وہ مجھے بچاتے نہ تو میں آرمی چیف سے یا جو ہے گورنمنٹ پاکستان سے اپیل کروں گی کیونکہ جو ہے پاکستان سیٹیزن پورٹل اس سے جو بھی میری جو کمپلین ہے میں ریجسٹر کرواتی ہوں اپنا کیس بیان گرتی ہوں جو بھی میرے شہر میں جاتی ہیں بھیمار ازاد کشمیر میں تو وہاں کے جو پولیس ہے اس نے مجھے دو مردہ بولایا تو آپ ایک انگرہیں وہ مجھے بولا کے میرے پر ہستے ہیں تو مجھے سب کچھ کیسے ہوا کیا ہوا یہ سب کچھ کیا کہہ کے جو ہم لوگوں میں ہسا جاتا ہے تو میرا آزاد کشمیر گورنمنٹ سے عدلیہ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے اگر ہے تو وہ ہے آرمی چیف سے یا گورنمنٹ پرٹیکشن بل کے تھے ادھر اسلامباد میں آپ نے کوئی اپیل کیے کوئی اپلیکیشن بھی ہے میں نے آپ یہ دیکھیں کہ یومن آئٹس کمیشن میں بھی میں نے مطلب جتنی یہاں پہ انجیوز میں نے ہر جگہ لیٹرز لکھنے مجھے جس نے بتایا میں لکھتی گئی لیکن کوئی رسپونس نہیں آیا بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کہنے کا ناظرین آپ نے سن لیا کہ ان کی کہانی کتنی دردناک ہے سب سے زیادہ عظیمت والی یہ بات ہے سخت تکلیف کی کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ نہیں کیا وہاں کی پولیس بھی ان کی ہیں جتنا بھی اس کے اوپر ظلم ہوا ہے پولیس بھی ان کی ہے وہ مزید ان کو جانا یہاں تک جب انہوں نے وہاں گھر سے مگریٹ بھی کیا تو ان کو دوسرے گھر میں بھی میرپور والے گھر میں بھی اتنا ہی تنگ کر رہے جس طرح کہ یہ بیمبر میں تھے تو پھر یہ کہاں جائے پھر جب عورت چھیکتی ہے تب بھی وہی بات ہے کہ پھر لوگ کہتے ہیں یہ بہت زیادہ علمناک صورتحال ہے اور بہت ہی زیادہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے خواتین کی حوالے سے میں اس پہ یہی کہنا چاہوں گے کہ خدارہ سوچے کہ آپ بھی ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں آپ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں ایک مرد اور ایک عورت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چلانے کے لیے بنائے ہوئے نہ کہ اس چیز کے لیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ ظلم زیادتی کرے اور ایک دوسرے کونی چاہ دکھائے شکریہ